بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ پیاز بھی نہیں لگ رہی ہے اور سب کے گھروں میں اس وقت بھی تیاریاں چل رہی ہوں گی روزے کی افتاری کی اچھا ماہ رمضان سب سے پہلے تو سب کو مبارک ہوں بہت بہت میری طرف سے اور آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں مگر وہ محبت کے لئے کچھ دینے کو تیار نہیں اللہ کے نام پر وہ وہی چیز دوسروں کو دیتا ہے جو اس کی استعمال شدہ ہوتی ہے اور وہ چیز خیرات کرتا ہے جو اس کے دل سے اتری ہوئی ہوتی ہے اور اس چیز کے بدلے میں وہ اللہ کے دل میں اترنا چاہتا ہے کتنی عجیب بات ہے ہم سب کا یہی حال ہے کہ جو چیز ہمیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے یوز میں نہیں ہے یا ہم اسے نہیں پہنیں گے یا ہم اسے استعمال نہیں کریں گے تو وہ ہم دوسروں کے لئے پسند کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر دوسروں کو اچھی چیز دیجئے اور اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جو آپ کے اردگرد ہیں آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے تاکہ ہم جب کھائیں تو ہمارا دل نہ دکھے کہ ہمارے کوئی بہن بھائی بھوکے تو نہیں ہیں سب جگہ تو انسان نہیں جا سکتا لیکن جو آپ کے اردگرد ہیں اگر ہر انسان چار سے پانچ لوگوں کا بھی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو بس اس طریقے سے دیکھیں ایک بہت بہت تعداد میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو بس چھوٹا سا یہ میرا میسیج تھا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شدی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کر کیا رہی ہوں یہ اتنا سمان لے کر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ میں گفٹ بنا رہی ہوں نیبرز وغیرہ کے لیے اور ریلیٹیوز کے لیے اور میں نے کہا آپ کو بھی آئیڈیاز دوں اور جن کو بھی آپ دینا چاہیں جہاں آپ روزہ کھولنا چاہیں اور روزہ کھولنے جا رہے ہیں تو آپ یہ لے کے جا سکتے ہیں بنا کے بزار میں یہ بہت مہنگے ملتے ہیں تو آپ بزار سے سمان لے کے اور یہ باسکٹس وغیرہ لے کے آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں میں نے بھی یہ گھر میں ہی کر لیے تھے اور بھی بنائے تھے میں نے تو بس میں نے کہا آپ سے یہ سب شیئر کروں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں گھر میں بن کر اور یہ میں نے تھوڑی گراز بچھا دی تھی اس باسکٹ میں تو اور بھی پیارے ہو گئے تھے اچھا دیکھیں میں یہ نا خجورے بنا رہی ہوں مطلب خجوروں میں فلنگ کروں گی اس کا سمانہ یہ میں نے اس میں ایک پیالی جو ہے وہ ناریل لیا ہے پیساوہ اور 5 ٹیبل سپون میں نے کندنس ملک لیا ہے اور 5 ٹیبل سپون میں نے ڈرائے ملک پارڈر لیا ہے اور 5 ٹیبل سپون میں نے کریم لیا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے میں کریم ڈالوں گی پرائے پین میں اور اس کو دھیمی آج پر میں ڈیزولپ کروں گی اس کو چلاوں گی تو یہ دیکھیں ڈیزولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر میں اس میں ایک پیالی ناریل ڈال دیا ہے میں نے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور میں نے 5 ٹیبل سپون کندنس ملک لیا ہے اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا یہ پیلنگ جو ہے نا میں اس لیے پکا رہی ہوں خجوروں میں جو ہم بھریں گے تو تاکہ نا یہ جب ہم کسی کو گفت دیتے ہیں یا ہم فریج میں رکھیں تو یہ خراب نہ ہو اچھا دیکھیں میں نے یہ ملک پورڈر بھی اس میں ہی ڈال دیا ہے یہ بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح ان سب چیزوں کو تو یہ میں اس لیے بتا رہی تھی کہ آپ کو اس لیے پکا رہی ہوں کہ یہ ہم فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ہمیں جو ہے خجوروں میں اسے فل کرنا ہو تو ہم آرام سے نکالیں اور اس کو بھر لیں تو یہ خراب نہیں ہوتی اور اگر ہم کچھا اس کو مکس کریں گے جیسے سب چیزوں کو یوں ہی مکس کر لیں گے باول میں ڈال کے تو یہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس ایسی ڈوس ہی بنا لیں گے ہم اس کی جیسے کھویا ہوتا ہے اس طرح کا اب میں یہ خجوروں کے سارے سیٹس نکال رہی ہوں اور پھر میں اس میں یہ سارا جو کھویا بنایا ہے ہم بھر لیں گے ایک ایک میں اس طرح دیکھیں یہ میں بھر رہی ہوں اب ساری میں اسی طرح بھر لوں گی اور گارنش کے لیے میں نے پستے اور بادام اور تل اور ناریل یہ الگ الگ پیالیوں میں رکھ لیا تھا اور تھوڑا چاپ کر لیا تھا اس کو کوٹ لیا تھا پستے اور بادام کو تو بس یہ اس طریقے سے دیکھیں میں نے تیار کر لی ہیں اور میں آپ کو دو طرح سے اس کو گارنش کر کے بتاؤں گی اور پریزنٹیشن بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے یہ گولڈن ٹری تھی میرے پاس میں نے اس طرح رکھ لی تھی اور یہ بیٹ اسٹک میرے پاس تھی تو میں نے یہ لگا دی اس میں اچھا دیکھیں میں یہ باکس بھی لے کر آئی تھی اور آپ ایمٹی جو پلاسٹک کے باکس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑی گراز بچھا دی تھی اور میں یہ دو طرح کے ابھی آپ کو باکس میں کر کے دکھا دوں گی اور وہ آپ کا اپنا دل ہے یا مرضی ہے جس میں بھی آپ اس کو ارینج کرنا چاہیں یہ میں نے کپ کے کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ میں نے لے لئے تھے اور میں اس میں ہی اس کو اب رکھوں گی جو کھجورے میں نے بنائی ہیں نا یہ میں اس میں رکھوں گی پھر آپ کہیں روزہ کھولنے جائیں تو لے کے جا سکتے ہیں گفت کے طور پر دے سکتے ہیں اور مہمان آئیں تو آپ اسی طرح مطلب پریزنٹیشن دے سکتے ہیں تو بس یہ میں نے تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ گھر میں بھی کافی سامان لاکر آپ اس طرح کر سکتے ہیں ہم بزار سے جب یہ سارا ارینج کراتے ہیں تو بہت ہمیں کوسلی پڑتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا باکس تو ایک باکس یہ لے جائیں اور تھوڑا یہ چھوٹی باسکٹ ایسی چیزوں کی بنا لیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ میں دوسرا بھی باکس اسی طرح تیار کر رہی ہوں ایک آپ کو ٹرے میں بھی لگا کر دکھا دی ہیں تو بس یہ تھوڑا سی ارینج میں کر رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بنا دے ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے اور بس ہم اس کے جو ہیں جو اس نے ہمیں عقامات دی ہیں اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا دیکھیں یہ میرے ہزبینڈ میرے لیے گفت لائے تھے قرآن کا یہ پہن قرآن ہے انشاءاللہ اس میں قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر پڑھوں گی اور بہت بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چارجر بھی تھا اور یہ دیکھیں سب چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں تو میں جب پڑھوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اچھا دیکھیں میں نے کچھ یہ پریئر پلیز بنائی تھی اپنے گھر میں تو میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کروں تو یہ سمان میں لے کر آئی تھی سجانے کا تھوڑا سا یہ دیکھیں لائٹیں ہیں مختلف قسم کی تو یہ میں نے لگائی ہیں اور بہت پیارا لگ رہا تھا یہ کارنر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ جو دوسرا میں لے کر آئی تھی اس میں تھوڑی تھوڑی سی مسجدیں بنینی تھی بہت خوبصورت رمضان کے حوالے سے تھی ہیں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے دیکھا نہیں کھول کر کہ اس کی بیٹری میں سہل ہی نہیں تھے اور میں جب لگایا میں نے تو بیٹری میں سہل نہیں تھے ورنہ میں آپ کو اس کو بھی جلا کر آئندہ میں دوسرا ولوگ بناوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کو جلا کر بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت خوبصورت کارنر لگ رہا تھا یہ اور یہ میں نے بس قرآن رکھا تھا یہاں پر اور یہ دیکھیں تھوڑی خجورے اور یہ بس اس طرح آرینج کر لیا تھا جو سامان میرے پاس تھا اور بس میں نے یہاں جاہاں نماز بھی چھالی تھی کہ میں یہاں پر اپنی عبادت کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اللہ حافظ